موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بازت و منی معزز ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں موثر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن آج ہم شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں معزز ناظرین یقیناً آج جس طریقے سے پوری کائنات میں غم شہزادی عالمیان منایا جا رہا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے کربلا کے سانحے کے بعد کربلا کے قاتلین کو منظر عام پر لاکر سب کو بتا دیا گیا کہ کربلا کے قاتلین کون تھے اسی طرح سے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے قاتلین کو بھی منظر عام پر آنا ہی چاہیے ہمارے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی حاشم آپ بھی صاحب قبلہ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم آبا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکر بہت بہت خیر مقدم ہے اس پروگرام سخن میں آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ کس طرح کے اسباب تھے ہم چاہیں گے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں لیکن ہم مختصرا چاہتے ہیں کہ وہ اسباب بیان کی جائے تاکہ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک حق بھی ادا ہو جائے اس شہادت کے سلسلے میں جو ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام عالم اسلام خصوصا عالم تشریع و خصوصا اپنے ناظرین کی خدمت میں شہدادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومانہ شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں خود شہدادی کے وارث حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فضل شریف کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں چناب شہدادی کونین کی شہادت کے جو اسباب اور جو عوامل بیان کیے گئے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں اس میں سے جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے ولایت کا دفاع ولایت امیر المومنین کا دفاع بے شکل اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شہدادی کونین جب اپنے چچا جناب حمزہ سید الشہدہ جناب حمزہ کی قبر مبارک پر گریہ فرما رہی تھی تو وہاں سے کہ کوئی آدمی گزر رہا تھا راوی کہتا ہے کہ وہ گزر رہا تھا اس نے جناب شہدادی کونین سے کہا کہ اے بی بی اے کاش آپ کے والد بزرگوار نے اپنی زندگی ہی میں اپنی خلافت اور جانشینی کا اعلان کر دیا ہوتا تو بی بی نے فرمایا کہ کیا تم انیسی تا غدیر کیا تم غدیر کو بھول گئے تو یہ غدیر کو اور ولایت مولا غدیر کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے شہزادی کونین نے اس اقدام کو کیا اور اس سلسلے میں جو جناب سیدہ نے امیر المومنین کی حفاظت کی امیر المومنین کی پاسبانی کی امیر المومنین کی حمایت وہ بھی کس طرح سے حمایت کی کہ آپ نے جو خدبہ دیا اس میں بھی امیر المومنین کی ولایت کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو آپ انصار و مہاجرین کے گھر گئی ہیں انصار کے گھر وہاں پر بھی لوگوں سے یہی امیر المومنین کی ولایت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اور لوگوں سے کہا کیا تم غدیر بھول گئے ہو کیا تم مولا غدیر کو بھول گئے تم نے بیعت کی بیعت کرنے کے بعد تم نے ٹھکرا دیا بیعت کو کیوں کیونکہ یہ جن لوگوں نے اس امیر المومنین کے حق کو غزب کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ وہی اسلام سے پہلے والا دور جاہلیت پلٹ ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہی تھا اللہ کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کی خدمت ہو اس کی مخلوق کی پاسبانی ہو یہی پیغام ہے اللہ کا یہی پیغام ہے قرآن کا یہی پیغام ہے رسول کا یہی پیغام ہے امہ ہدا کا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت ہے جنابِ لیکن یہ مخلوق کی خدمت کیسے ہوگی مخلوق کی خدمت کے لیے ایک نظام چاہیے اس نظام کو کہتے ہیں حکومت اہلِ بیت کے نزدیک حکومت مقصد نہیں ہے اہلِ بیت کے نزدیک حکومت وسیلہ ہے لہذا اس وسیلے کے لیے رسول اللہ نے مدینہ میں حکومت قائم کی اور آپ دیکھیں کالِ گورے کے فرق کو مٹا دیا عرب و عجم کے فرق کو مٹا دیا اور میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر دوں کہ جنابِ شہزادیِ کونین نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ حق کو اس کے حقدار کو دے دیتے یعنی امیر المومنین کو حکومت دے دیتے تو قیامت تک کبھی دو لوگوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا اللہ اتبر سرکار لیکن اب ہم عالمِ اسلام میں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے درمیان وہ تمام مسلمانوں کے جو مکتبِ فکر ہیں وہ اس بات کو کہنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ صرف لوگوں کی منگڑھن تھے لوگوں کی طرف سے بنائے ہوئے کردار کو جو کہ اکثر ہم لوگوں کو اوپر ایک الزام لگا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سباہ نے اس طریقے کے چیزیں جو شروعات کی تھی اور اس کو صبیت نام کے اس راوی کے نام سے لگا جاتا ہے کہ وہ تو جھوٹا راوی تھا اور اس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ شہزادی پر یہ مظالب ہوئے تو اس کو ہم کس طرح سے دفع کریں گے دیکھئے جہاں تک ولایتِ امیر المومنین اور یہ سارے مسائل ہیں اس کے لئے خود مرہم و مغفور علامہ امیر حمد حسین موسوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اب خاتل انوار ہے اس کے بعد علامہ امینی کی کتاب کتابِ غدیر ہے کہ جس میں یہ باقرہ طور پر صراحت کے ساتھ ذکر ہوگا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ابنِ عبی الحدیدِ موتزلی جو کہ شیعہ نہیں ہے اہلِ سنت ہے موتزلی ہے لیکن انہوں نے بھی اپنی شرح نجلولاغہ میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے نجلولاغہ کی شرح میں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ہے وہاں پہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان اس جانب توجہ کم کر دی جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو موقع مل گیا ورنہ کل بھی اور آج بھی لیکن میں وہی جملہ کہوں گا جو مرہوم آیت اللہ العظمان فاضل لنکرانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دشمن جتے جان لے جتی بھی سازشے کرنا وہ کر لے اگر وہ جنابِ سیدہ کی شہادت میں شک و شبہات ایجاد کرنا چاہتا کرے لیکن جو مسائب جنابِ شہدادی ایک انہیں پہ ہوئے ہیں اس کو نہیں چھپا سکتا ہے وہ اور آپ دیکھیں وہ سرچل کے بولتا ہے اگر آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوا تھا تو ان سے پوچھئے کہ جنابِ سیدہ کی خبر مبارک کہاں ہے جنابِ سیدہ کے نمازِ جنادہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی جنابِ سیدہ کے جنادہ کیوں رات کی تاریخی میں اٹھا آپ مسلمان ہیں رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے گزر گئی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول کی بیٹی کہاں دفن ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول کی بیٹی کے جنازے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی پورا مدینہ بھرا ہوا تھا پنچان بے دن پچھتر دن کے اندر رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور مسلمان وہ بھی مدینہ میں کیوں نہیں شریک ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر لہٰذا یہ چیزیں وہ ہیں جو خود ہم سوال کریں گے کہ آپ بتائیے آپ ہم سے نہ سوال کریے بلکہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ شہزادی کونین ہیں رسول کی اکلوتی بیٹی ان کی قبر کہاں ہے لہذا یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کی چانب ہم کو متوجہ رہنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے اس کو آیا کرنا چاہیے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے صرف ایسا نہیں کہ کوئی خاص طبقے کی بلکہ جو بھی شیعہ ہے جو بھی جناب سیدہ کو مانتا ہے جو بھی جناب سیدہ کی ولایت کو مانتا ہے جو بھی جناب سیدہ کی اولاد کو مانتا ہے اس کو بس ضروری ہے کہ آپ کے مسائب کو آپ کے اوپا جو مظالم ڈھائے گئے ہیں آپ نے جو اقدامات کیا اس کو برملا کرے لوگوں کو بتائے سرکار اب ہم اس خدبے کی طرف آتے ہیں جو شہزادی نے خدبہ دیا ہے خدبہ فدق کے نام سے کیا تواریخ نے اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی اور کس طریقے سے اس خدبے کو آیا کرنا چاہیے تمام امت مسلمہ کے سامنے کہ جو شہزادی نے یہ خدبے کو دیا ہے اور کیسے اپنے حق کو دنیا کے سامنے رکھا ہے شہزادی ایکوں نے سلام اللہ علیہہ نے جو خدبہ دیا ہے اس خدبے میں آپ نے صرف اگر آپ پورا خدبہ دیکھئے گا تو خدبے کے مضامین میں جہاں پر اپنے حق کے دفاع کو بیان کیا ہے خدبہ فدقیہ جو اسے کہتے ہیں وہیں پر آپ نے پورے اسلام کی ایک ہی جمالی تعریف کرا دیا ہے ایمان کیوں ضروری ہے نماز کیوں واجب ہے روزہ کیوں واجب ہے زکاة کیوں واجب ہے یہ تمام کی چیز ہے رسول کی فضیلت کو بیان کیا آپ نے فضاک اللہ پھر آپ نے امیر المومنین کے بارے میں بتایا کہ امیر المومنین کون تھے پھر اس کے بعد آپ نے آیتوں کے ذریعے سے اپنے حق کو ثابت کیا ہے اور میں آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ یہ خدبہ فدقیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت زیدہ شہید نے فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو اسی طریقے سے اپنی جدہ ماجدہ کا خدبہ فدقیہ یاد کراتے ہیں جس طرح سے ان کو دین اور نماز و روزے کو سکھاتے ہیں جزاک اللہ لہذا یہ چونکہ ہماری بے توجہی ہے اگر ہم متوجہ رہیں اپنے معارف کی طرف اپنے تعلیمات جو اہلِ بایت علیہ السلام نے دی ہے ورنہ جس چیز کی طرف بھی توجہ کم ہو جاتی ہے اس کی طرف لوگ اسے ختم کرنے کے در پہ رہتے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شہزادی کی یاد کو بھی منائیں شہزادی کے تذکرے کو بھی کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات خصوصاً اس خضبہ فدق کو بھی بیان کریں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ شہزادی نے اس خضبے میں کیا کہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ پسرکار اب ہم اس پچھتر دن یا پچھانوے دن کی اس تاریخ کو جس میں ایک مسائب کا وہ ٹکڑا جو پورا مرسیہ ہے خود بخود اور انسانوں کے لیے شاید یہ معرفت کبھی وہ ہے کہ کس طریقے سے رسول کی اکلوتی بیٹی آج ہم دنیا کے تمام ادیان کی طرف دیکھیں تو ان کے رہبران کے لیے ان کی جو اولاد ہیں اس کے لیے عجیب طریقے کے جملے ملتے ہیں لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے کیا یہ ایک لمح فکریہ نہیں ہے اور اس مسائب کے جملہ جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے کیا اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ روکشن ڈالیں آپ شہزادی کونین کا یہ مرسیہ کہ کہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑھے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ شبیتار میں بدل جاتے ہیں اللہ اکبر یہ وہ عظیم مسئبت ہے کہ جو پچھتر دن پنچانبے دن شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں لیکن وہ ایک شہزادی کی جو شہادت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے جو آپ کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے اور اس کی سلسلے میں کہ آخر وہ مسئبتیں جو ایک مسائب ہے کہ جس سے انسان سوچ لے اللہ اکبر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی سن رسیدہ بی بی کا مسئلہ نہیں ہے ایک اٹھارہ برس کے سن کا ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اٹھارہ بیس سال کی ہو گئیں کیا ذمہ داریاں ہیں کیا کر رہیں لیکن شہزادی نے اسی اٹھارہ سال کی عمر میں وہ سب تمام چیزیں ہیں اور جو مسائب آپ کے اوپر ڈھائے گئے ہیں وہ ایسے مسائب نہیں ہیں کہ جس کو صرف یہ سمجھا جائے کہ وہ آئے اور آکے دروازے کو جلا دیا یعنی ایک طرف رسول جیسا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے بعد شکم میں جو بچہ ہے اسے شہید کر دیا گیا ہے اللہ اکبر اور پھر آپ دیکھئے کہ رخصار نیلے ہیں کان کی لو زخمی ہے کہ امام حسن علیہ الصلاة والسلام اس کوچے سے نہیں گزرتے تھے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ میں ہر راستے پہ جاتے لیں گے اس راستے پہ کہاں مجھے مجھے بس راستے پہ جاتا ہوں تو مجھے میری اممہ کے مسائب یاد آجاتے ہیں کیونکہ اسی راستے میں میری ماں کے ماں کو تماشے مارے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ کہ جب یہ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں شہدادی کے سامنے تو روایت کہتی جناب شہدادی ایک کونین نے فرمایا کہ افضہ میرا چہرہ دیوار کی طرف کر دو یعنی ایک انسان اگر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کرنا چاہتا تو گردن گھما سکتا ہے لیکن نجانے وہ کونسی تکلیف ہے کہ شہدادی اس حوالے سے بھی پہلو شکستہ ہاتھ میں ایسا یہ تمام مسائب ہیں اور دل میں زخم امیر المومنین کی مظلومیت کہ جس دروازے پہ پیغمبر آکے سلام کرتے تھے آج امیر المومنین کوئی سلام کیا کرے بلکہ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے لہذا یہ وہ مسائب ہیں کہ جن سے شہدادی نے کہا کہ سبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ اللہ جانے وہ کون کونسی مصیبت تھی ہم ان سب کا فریضہ ہے کہ ان مسائب کو آیا کریں ان باتوں کو بیان کریں مجھے یاد آتا ہے مرہوم آیت اللہ سید محمد رضا گل پائے گانی مرہوم نے فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کرنا تولے کی علامت ہے لیکن حضرت زہرہ کی ازاداری کرنا تولے کی علامت ہے پھر آپ دیکھئے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے یہ ایک محسن کی شہادت نہیں ہوئی ایک سعادت کی شہادت ہے اللہ خبر بے شک بے شک ون تھرڈ ایک تہائی سعادت کی شہادت ہے آگا اب ہم کیونکہ بہت جلدی جلدی سوال بھی کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کے پس منظر کو عموی عمویوں نے زیادہ دبانے کی کوشش کی ہے یا شروع سے یہ سلسلہ چلا تھا کہ ان سارے مسائل کو دبا دیا جائے دیکھئے حکومتوں کی ایک رویش رہی ہے جب بھی کسی مسئلے کو دبانا ہوتا ہے تو اس سے بڑا مسئلہ کی شرر دیتے ہیں جب داخلی مسائل کو دبانے ہوتے ہیں تو خانیجی مسائل شرر دیا جاتے یعنی جب ملک کے درمیان کوئی ہنگامہ ہو سکتا ملک کے باہر کے مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں وہی حال ہوا اس زمانے میں بھی ابتدا سے اس کو دبانی کی کوشش کی گئی ادھر پنچان بے پچھتر دن کے اندر شہادت ہو رہی ہے ادھر آپ دیکھئے کہ فورا رہے کبھی ادھر حملہ ہو رہا ہے فتوحات کا زمانہ شروع کر دیا گیا یعنی جتنے لوگ فوجی تھے جتنے بھی مجاہدین تھے جو بھی بہادر تھے جو سپاہی تھے وہ سب بارڈر کے اوپر پہنچ گیا مدینہ کو خالی کر دیا گیا ہے اور یہ جو دو دور رہا حکومت کا ان دونوں دور میں اگر آپ دیکھئے کہ اتنے فتوحات ہوئے ہیں کہ آج ان لوگ کا نام دنیا کے فاتحان میں شمار ہوتا ہے کہ یہ لوگ فاتح لوگ ہیں ان لوگ نے اسلام کو کافی فروغ دیا ہے یہ فتح کیوں کی ہے کیونکہ یہ جو خارجی مسئلہ چھئے تھا صرف اس لیے کہ یہ جو داخلی اہم مسئلہ ہے یہ دھب جائے اور یہ آج کے بھی حکمراء یہ کام کرتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن بہرحال آپ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بھی کسی حاکم کو اپنے ظلم کو چھپانا ہوتا ہے تو وہ خارجی مسائل کو پیش کر دیتا کہ نہیں دیکھیں باہر سے یہ ہو رہا ہے لہذا دوسرے مسائل کو پیش کر کے الجھا کے اس مسئلے کو چھپایا گیا ہے جزا کتنی ذمہ دار یہ ہم لوگوں پر آپ کتنی ذمہ دار یقینا کیونکہ حالات بھی بڑے سازگار سم الحمدلللہ انسانیت کا درد رکھتے ہیں میں بات یہی کہوں گا کہ ازاداری جو جناب سیدہ کی ازاداری ہے اور چاہے امام حسین علیہ السلام کی ازاداری ہو ہم اس کو رسم اور رواج چھوڑ دیں اپنی ذمہ داری سمجھیں یہ ازاداری رسم نہیں ہے بھی شک ازاداری رسم نہیں ہے کہ ازائے فاطمی آئی اور ہم نے مجلس کرنا شروع کر دی یہ رسم ہے ہمارے باپ دادا کر رہے تھے لہذا ہم بھی کریں گے یا ایران میں ہوتی ہم بھی کریں گے یا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ازاداری ہماری ذمہ داریوں میں ہے یہ ازاداری لہذا جب ہم ذمہ داری سمجھ کے کام کرتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں لہذا جب انسان جس طرح سے ہم اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے اصری تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں ابھی ایڈمیشن ہونے والے ہیں ابھی آپ سوچئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس اسکول میں جائے گا اچھے سے اچھا اسکول ہو کس ٹوشن کس کے پار ٹوشن پڑھے گا کہا کوچنگ پڑھے گا کون سی کتاب پڑھے گا کیا چیزیں اس کے لیے ہونی چاہیے تو یہ جو ہم تربیت کر رہے ہیں ملجسوں میں اپنی اولاد کی اپنی نسلوں کی تو اس کے بارے میں جتنی اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں دینی تعلیم کے سلسلے میں اگر ہم اپنے دین اور ازاداری کے لیے فکر کریں گے تو پھر بہت سارے مسائل ہوں گے جس میں یہ بھی بیان کیا جا جا ہم کوشش کریں گے بیان ہو کہ کیا اسباب ہیں ازاداری کے ازاداری اور ہماری ملت ایسا نہیں ہے کہ وہ بے عمل نہیں بلکہ صرف بے خبر ہے جب معلوم ہوتا ہے جیسا بھی معلوم ہوتا آپ نے خود دیکھا ہے یہ جو عزاداری حضرت زہرہ کی ہو رہی ہے پوری ہندوستان میں ہو رہی جگہ جگہ ہو رہی کوئی باہر سے پیسے نہیں آ رہے اگر باہر سے پیسے آ بھی رہے ہوں گے تو وہ مخصوط جنگوں کے لئے آ رہے ہوں گے یہ خود ہماری ملت جو امام حسین کے لئے لاکھون روپیہ خرچ کر رہی تھی آج وہ مادر حسین کے لئے خرچ کر رہی ہے ان کی عزاداری کے لئے خرچ کر رہی ہے بے عمل ہوگی تو اس میں معارف کو بیان ہوں گے اس میں پھر یہ مجاوروں والی عزاداری نہیں ہوگی بلکہ مجاہدوں والی عزاداری کیا کہنے سبحان اللہ سبحان میں نے وہی سوال جو آپ سے کیا تھا میں چاہیتا ہوں کہ ابھی بھی یہ پیغام کی شکل میں دنیا تک جانا چاہیے کہ یہ مجالس کا سلسلہ بہم دلاللہ یقینا بہت ضروری ہے جس سے ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر بھی سلح پیدا اور شہزادی کونین کے تمام تعلیمات اور معرفت بھی ان تک منتقل بھی ہو لیکن میرا سوال جی ہے کہ ہمارے پاس اور ایسے کون سے ذرائع جس کے ذریعے ہم دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ واقعی ایک ایسی شہادت جو مظلومانہ شہادت تھی یقینا ہم کربلا کا جو میں نے جیسے اپنے تعرف میں کہا کربلا کے ہر ایک واقعے سے ہر ایک انسان کنار ہے اور اس کو جانتا اور سمجھتا ہے لیکن شہزادی کہ تمام تر چیزیں ابھی بھی پوشید ہیں اور صرف چند لوگ ہیں یعنی ہم اگر اپنی ملت کی بات کرے اس کے علاوہ اور لوگ نہیں جانتے تو وہ کس طریقے سے پھیلاؤ کیا جا سکتا ہے دیکھئے امام رضا کی حدیث ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے عمر کو کیسے زندہ کیا جائے گا فرمایا ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے جب لوگ ہمارے علوم کی ہمارے کلام کی چاشنی کو محسوس کریں گے تو ہمارا اتباع کریں گے لَو عَلِمُ النَّاس مَحَاسِنَ کلام ہمارے کلام کے محاسن کو جانیں گے لَتَّبَعُونَ تو ہماری اتباع کریں گے ہمیں اپنے حاشیوں سے زیادہ اہلِ بیعت کے مطن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اہلِ بیعت کی حدیثیں ہیں آج ہمارے کہ ہم نے کیا کہا ہمارے باپ دادا نے کیا کہا ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے اہلِ بیعت نے کیا کہا رسول نے کیا کہا ہے جب ہم ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے آج کا زمانہ مجازی دنیا کا زمانہ ہے ہم آج ہمارے باتیں پوری دنیا میں پہنچتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کمرے میں بند ہے تو اسے بند کر دیا گیا اس کے پاس اگر ایک چھوٹا سا یہی موبائل ہے وہ اپنی بات کو پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہے لہذا ہم سب کی ذمہ داری اپنا فریضہ سمجھے کہ ہم کس طرح دین اور موجزاتی واقعات اور اسیمس کا سلسلہ ہے اسے بھی بند کرنا چاہیے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آقا یقینا آج کی اس نورانی گفتگو آپ سمات فرما رہے تھے ناظرین پروگرام سخن کے حوالے سے اپنے مزبان اثر کازمی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حماجی لی وریق الفرج موسیقی